السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ای ہوپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور بہت حوش ہوں گے سنڈے والے دن میں نے کی تھی اپنی فیملی کی ٹی پارٹی ہم لوگ اکثر باہر جا گئی ہائی ٹی وغیرہ کر لیتے ہیں لیکن اس سنڈے میں نے سوچا کیوں نہ گھر پر ہی بنا لوں ساتھ میں آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کر دوں کیونکہ کافی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی ہائی ٹی کے ہائی ٹی کی ڈیشز بتائیں یا مینیو وغیرہ بتائیں سو یہ تھا میرا ٹی پارٹی کا مینیو بہت ہی ایزی اور مین ڈیشز رکھی ہیں میں نے کیونکہ یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگ کے لیے جو لوگ ککنگ سیکھنا جاتے ہیں سو میں نے تکہ پیزا رکھا سیمپل ٹی کےک رکھا ساتھ میں کرسپی فرینڈ فرائس اور پاپکنگ رکھے سو جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پلیس پوری دیکھے گا اگر آپ لوگ یہ ڈیشز سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ میں سب جو ہے ایک ایک چیز آپ لوگوں کو آج اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی اس لئے میں نے مینیو اس کا بلکل سمپل رکھا تاکہ ہر کوئی اس کو ایزیلی فالو کر سکے سو یہاں پہ سب سے پہلے پیزے کی ڈور ایڈی کر لینی ہے اس کے لئے میں نے وان کپ لے لیا ہال پپر سلور میدہ آپ لوگوں نے جتنے پیزے بنانے آپ اسی کے کارڈنگ کر سکتے ہیں جو میں نے پیزہ بنایا وہ لارج تھا اس کے لئے وان کپ میدہ یا سوا کپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کافی رہے گا آپ اسی کے کارڈنگ منیج کر لیجئے گا اس میں میں نے ڈال دیا شگر سالٹ اور سادمی گئے والی ییسٹ یہ ییسٹ میری دعا سے ہائیلی ریکمیڈیٹ ہے بہت زبردست ہے آپ لوگ اس کا سکرین چھوٹ لے لیں اور یہی والی یوز کریں اسے ڈو بہت اچھے سے جو ہے ریڈی ہو جاتی ہے اچھے سے رائز ہو جاتی ہے اس کو اچھے سے ایک دفعہ مکس کر لیا آپ اس میں ڈال دیا ایک اگ اگ بلکل روم ٹمپریچر کا ہے بلکل بھی آپ نے ریفریجیٹر سے پکر کے ڈائریکٹ میدے میں نہیں ڈال لینا اس کو گھنٹہ دو گھنٹے پہلے باہر نکال کے رکھ لیں سو انڈے کو میں نے اچھے سے اس میں مکس کر دیا اچھے یہاں پہ جو پوری ڈو ہے وہ میں جو سلیکون میٹ ہے جس پہ آٹا گونتے ہیں اسی پہ میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے جن لوگوں کو کوکنگ اتنی پریکٹس نہیں ہے یا لوگ نہیں کرتے اتنی آٹا وغیرہ نہیں گونتے وہ لوگ پلیس بول میں ہی کریں تاکہ یہاں پہ بہت زیادہ میس نہ ہو تو آپ لوگوں نے ڈائریکٹ نہیں کرنا فلور کے اوپر آپ لوگوں نے بول میں کرنا ہے اس کو اچھے سے ایک دفعہ ایک کو فلور کے ساتھ مکس کر دیا اور اس میں تھوڑا سا آلیو اوئل ڈال دوں گی آپ کو اسا بھی کوکنگ آلیو اوئل ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ میں ڈالی ہوں وان فوٹ کپ کے قریب وام ملک وام ملک ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں ہوتا اور بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہوتا ایک جو نارمل ٹمپریچر ہوتا نا اسے وام ملک کہتے ہیں آپ لوگ اگر بہت زیادہ تھنڈا ہے تو اس کو 30 سیکنڈ یا ایک منٹ کے لیے بلکہ 30 سیکنڈ کے لیے آپ اس کو مائکروویف کریں گے تو بلکل جو ہے ایک گرمائی سی جسے کہتے ہیں وہ آ جائے گی دودھ کو ڈالیں اور جو ٹمپریچر ہے ہر انگیڈن کا دہان سے رکھے گا سب روم ٹمپریچر کے ہونے چاہیے اور اچھے سے اس کو اس طرح سے گوند لیں آپ لوگوں نے اس کو دس منٹ ٹائم دیکھ کے گوننا سٹارٹ کی جائے گا پورے دس منٹ اس کو نیڈ کرنا آپ لوگوں نے کہ ایک سوفٹ سی جو جو ہے وہ ریڈی ہو جائے اگر آپ کو درمیان میں ضرورت پڑے تو خوشک میدہ ساتھ یوز کرتے جائیں اگر لگے کہ ہینڈل نہیں ہو رہی دو یا بہت زیادہ پتلی گون گئی ہے لیکن آپ لوگوں نے پریشانی ہونا جیسے جیسے اس کو نیڈ کرتے جائیں گے یہ اکٹھی ہوتی جائے گی اور ایک دو بندی جائے گی سو کوشش کی جگہ بہت زیادہ سو میں نے مائکروویو اوون کو ایک منٹ کے لیے پری ہیٹ کیا اچھے سے گرم کیا اور اس میں جو ہے کور کر کے دو کو ایک گھنڈے کے لیے رکھتیا اب یہاں پہ میں ریڈی کرنے لگی ہوں سمپل ٹی کیک آپ اس کو ونیلا کے کہہ لیں ٹی کیک کہہ لیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ٹی کیک بہت ہی ایزی تھا اور اس کی فائنل لک بہت زبردست تھی مطلب میں اتنا اچھا ایکسپیکٹ نہیں تھی کریں جتنا اچھا یہ بن لیا تھا سو انگیڈینٹس کی جو کونٹی ہے میں ہر چیز کی ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو آپ لوگوں نے اس کی ٹینشن نہیں لینی سو شگر کو میں نے اچھے سے کر دیا میں نے نارمل گرولی شگر یوز کی اس کو اچھے سے پیس لیا تھا پاودر فارم میں کر دیا یہاں پہ میں نے کوکنگ آئل لے لیا آپ لوگ بٹر بھی لے سکتے ہو آپ کوئی سا بھی آئل لے سکتے ہو ہومیٹ بٹر بھی لے سکتے ہو وائٹ والا سو یہاں پہ میں نے آئل کو ڈال دیا اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ایک ایک پھر سے ریپیڈ کر رہی ہوں ایک بلکل روم ٹمپریچر کا ہے ریفریجیٹر کا بلکل نہیں سوری میں نے یہاں پہ ایک ایک نہیں دو ایک ڈال دیا تھے دو ایک ڈال دیا اور ان کو اچھے سے ہینڈ مکسچر جو ہے اس کی مدد سے ایک دفعہ مکس کر لینا ہے ایکس کو اور آئل کو اس کے ساتھ ہی اس میں میں نے ایڈ کر دینی ہے شگر شگر میں نے اس میں ایڈ کی تھی تقریباً ایک کپ کے قریب میں نے اس میں شگر پاودر شگر ایڈ کی تھی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا یہ ایک نارمل سائز کا ٹی کک بن گیا تھا آپ اسی کے قارنگ میرمنٹس دیکھ لیجئے گا اس کو ڈبل کر لیں تو آپ کے دو بن جائیں گے ساری جو کونٹیٹی ہے اس کو اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے مکس کرنا ہے یہ ایک جو ہے مکسر کے ساتھ کر لینا ہے اگر آپ الیکٹرک مکسر یوز کریں گے تو آپ کا کام دھورا جلدی ہو جائے گا دو سے تین منٹ میں اگر ہینڈ یوز کریں گے تو دس منٹ لگیں گے سو ونیرہ اسنس بھی اس میں ڈالا اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا اب باری ہے ڈرائی انگیرینٹس کی یہاں پہ میں نے ڈال دیا ایک ڈیٹ کپ تقریباً میں یہاں پہ میدہ ڈالوں گی اور ڈرائی فلور ہمیشہ سٹرینر کے ثرو ہی ڈالنے ہیں ڈیریکٹ کبھی نہیں ڈالنے ورنہ آپ کے کیک کا آپ کی ڈو کا ٹیکچر جو ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا سو میدہ ڈال دیا ساتھ میں میں نے اس میں بیکنگ پاورڈر ڈال دیا اور اس کو سٹرینر کے ثرو ڈال دینا ہے مکسچر میں ساتھ ہی ہم میں نے ون ٹی سپون کے قریب لیمن جوز ڈالا اس لیمن جوز سے بہت زبردست جو کیک ہے اس کا فلیور آیا تھا تو آپ لوگ فریش لیمن جوز بھی یوز کر سکتے ہو میں نے ریڈی میٹ بوٹل والا یوز کیا اب یہاں پہ میرے پاس تھا ون فورت کپ ملک اور ساتھ میں اس میں تھا ون ٹو ٹی بل سپون کے قریب بٹر ملٹ کیا ہوا تو میں نے اس میں ڈال دیا ون فورت کپ و ٹو ٹی بل سپون کے قریب بٹر کا اور اس کا مکسچر مائکرو ویو کر لیں ایزی لی تو ہوجے کا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اس کو اس میں ڈال کے اچھے سے مکس کر دیا اور کٹ فولڈ کر کے مکسچر ریڈی کر دیا بہت زیادہ آپ نے اوور مکس نہیں کرنا بلکل بھی بٹر کو اس کے بعد میں نے ہاں پہ مولڈ ریڈی کر لیا سمپل اوئل لگ برش کیا پورے مولڈ کے اندر ساتھ اس میں فلور لگا دیا ایک لیئر پتلی سی فلور کی اس طرح سے آگئی اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی بیٹر سارا اس کے اندر ڈال دینا ہے اور آپ یہاں پہ میری بیٹر کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ سموتھ ہے اور بہت زیادہ لائٹ بھی نہیں اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہے اچھے سے اس کو فلور پہ ٹیپ کریں تاکہ ایکسٹرہ بابلز نکل جائیں اس کےک کو میں بنا رہی ہوں ویڈاؤٹ اوون تو میں نے ایک بڑا سا پتیلہ لے لیا یہ میں بیکنگ کے لئے ہی یوز کرتی ہوں تو اس لئے اس کی حالت کو اگنور کیجئے گا اس کو اچھے سے میں نے ہائی فلیم پہ دس منٹ کے لئے کور کر کے پری ہیٹ کیا دن اس میں سٹینڈ رکھا سلور کا اس کی ریٹیل میں آپ لوگوں کو اکثر اپنی سٹوریز میں دے چکی ہوں کہ اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے تو اس میں مولڈ رکھا اور اس کو جو ہے کسی بھی کپرے یا رو مال کی مطلب سے اچھے سے کور کر دی میرا یہ جو پتیلہ ہے یہ نون سٹک ہے لیکن اس کا جو پڑ والا کور ہے وہ تھوڑا تیرہ میرا جس کے وقت سے سائٹ سے جو ہے سٹیم نکلتا ہے اس لئے میں یہاں پہ کپڑا رکھ رہی ہوں سو اس کو اچھے سے بیک کر لینا اس کی ٹائمنگ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اب یہاں پہ باری ہے چکن پاپکنز کی اور ساتھ میں پیزے کی جو چکن ہے اس کو ریڈی کرنا ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک فیلے لے لیا اس کے بلکل چھوٹے چھوٹے چنکز میں اس کو کٹ لیا یہ ہم چنکز یوز کریں گے پیزے کے لیے اور ساتھ ہی یہ جو باقی کے تین فیلے تھے ان کے تھوڑے بڑے سائز کے میں نے جو بوٹی ہے وہ سائز کٹ لیا اور اس کی دونوں چیزیں ڈال دی کٹنگ آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے چیزوں کی کر کے رکھ دیں تاکہ آپ لوگ کے لیے ایزی رہے سب انگیڈینٹس کٹھے کر کے رکھ دیں اور ساسا جو ان کو مکس کری جائیں اور بنائی جائیں اب جتنی در ہماری دور ریڈی ہو رہی اور کےک بیک ہو رہا جتنی در چکن پاپکنز ہو جائے گا اور ساتھ میں بیزے کی مینیشن ہو جائے گی اسی طرح سے میں ہر چیز کو جو ہے مینیج کر لیتی ہوں اور یہاں پہ میں نے چاروڑ ڈیشیز لائکے پوری ڈیکارڈنگ اور ٹی پارٹی جو ساری تھی اکیلی کی تھی ویداؤٹ اینی ہلپ پر سو ایزیلی مینیج ہو جاتا ہے سو یہاں پہ جو چکن پاپکنز تھے اس میں میں سب سے پہلے ایک ڈال دیا سال ڈالا بلیک پپر ڈالا ساتھ میں گارلک پاورڈر ڈالا ساتھ میں مکس ہبز ڈالے اور پیپرکا ڈال دیا ان سب کی کونٹیٹی بھی ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی ساتھ میں چلی سوس ویننگر اور سویا سوس ڈال دیا ان سے بہت ہی مزے کا فلیور آ جاتا ہے اگر آپ نے سپائسی کرنا ہے تو آپ اور زیادہ جو سپائسیز ہیں فرائی کرنا ہے اس لئے آپ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ بہت ہی زیادہ ایزی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں ایک اچھی سی کوٹنگ آنی چاہیے ہر چکن کے پیس کے اوپر اس لئے اگر آپ کو ضرورت پڑے اور کون فلور ڈالنے کی تو آپ ڈال سکتے ہیں یا آپ اس کے ساتھ آدھا کون فلور اور آدھا میدہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کون فلور اگر صرف کون فلور ڈالیں گے تو اس سے اور زیادہ کریس بھی بنے گا چکن پاپکن کی مینیشن ریڈی ہوگی اس کو تقریبا آدھے گھنٹے کے لئے رکھنا ہے اب یہاں پہ جو پیزے کا چکن ہے اس کو ریڈی کری ہوں بہت سمپل سی جو ہیں اس کے میں انگیڈینٹس رکھے ہیں میں مکس ہرپس ڈال دیئے پیپریکا ڈال دیا گارلک پاورڈر تقریباً جو چکن پاپکن کے انگیڈینٹس سے وہی سب اس میں میں نے ڈال دیئے بس اس میں میں نے ایک ایڈیشن کی کہ میں نے اس میں جو تکا ہوتا ہے آپ نیشنل کا یوز کر لیں یا شان کا کوئی یوز کر لیں تکا مسالہ وہ ایٹ کر دیا زیادہ سارا اور پیپریکا کی تھوڑی سی کوئنٹیٹی ڈالی تھی آئل بھی ڈال دیا اب اس کو رکھ دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے مائنیٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کو فرائی کر لینا ہے یہاں پہ میں کوئی آئل نہیں ڈالوں کی چکن میں میں نے آئل ڈال دیا تھا جسٹ اس کو نون سٹک پین میں ڈالنا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے اور دس منٹ کے لیے کور کرنا ہے جب تک کہ یہ اس طرح سے اچھے سے فرائی نہ ہو جے اور ایک براؤن گولڈن براؤن سا کلر نہ جے یہاں پہ چکن بلکل ریڈی ہے پیزے کا اتی در میں پیزے کی ڈو بھی ریڈی ہو گئی ہے پیزے کو اسیمبل کر کے بیک ہونے کے لیے رکھ بہت سوفٹ تھی اور یہ بیسٹ ریسپی ہے آپ لوگ کو اگر ایک دفع میں سمجھ نائے آپ لوگ جو میں آپ لوگ سکت پوائنٹ شیئر کر رہی روٹی بنا اور پیزے پہن پیزے پیزے سیٹ کر دیا کورنر بنا ساتھ اس پہ فوکی مطلب سے سراغ کر لیے جب پیزے ساوس ڈالوں تو اچھے ساوس دو بلکل پھیکی پھیکی نہ لگے پیزے ساوس ایک زبردست ریسپی شیئر کرتی کوئی آپ لوگ کو ٹومیٹو بوائل کر کے ان کو پیز کے اس طرح سے بنانے کی ضرورت نہیں میں نے جب پیزے ساوس اپنے سے ٹرائی کی تھی اور یہ زبردست بنی تھی آپ نے چلی کیچپ ساتھ سپائسی چلی ساوس لے لیں پیری پیری ساوس لے لیں نینڈو پیری ساوس جو بھی آپ کے پاس لے پیزا ساوس بلکل ریڈی ہے پیزا ساوس آپ لوگ ضرور ٹرائی کرنا اس انگیڈین جو ہیں وہ میں ڈال دوں کہ یہ ریڈی ہوئی تھی اور یہاں پہ آپ لوگ کو نظر آرہا ہوگا کہ پیزا کی دو ہے وہ تھوڑی سی پھول چکی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ میں باقی جو کام کاری اس کی وجہ سے جو دو تھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریس دے دیا تھا جس کی وجہ سے پھول گئی تھی تو آپ لوگ اس طرح پیزا رکھتی ہوں بیک ہونے کے لیے پیزا میں نے بنایا اور جو کی تھا میں آپ کو دکھانے کے لیے ویداؤ اوون بنایا اور یہ تھی کی فائنل لک تھوڑا سائیڈ سے تھوڑا زیادہ براون ہو گیا تھا تیمپریچر کی وجہ سے کیونکہ اگر ہم اوون کے بغیانی دارک براؤن کارن ہوگی تھی وہ کٹ کر دی ہیں اور یہاں پی آپ کو کٹ کر دکھا رہی ہیں اچھے سے تھنڈا ہو گیا تھا تو میں اس کو کٹ کیا تھا گرم گرم کو نہیں کیا اور یہاں پی آپ دیکھ سکتو کتنا زبردست سپونجی ٹیکسٹریس آیا تھا میں ونیلا کیک کافی ٹائم کے باد بنایا چوکلیٹ کیک کافی عرصے کے بنایا اور یہ اتنا زبردست بنا شکر اللہ کا بہت زبردست سپونج بنا تھا کک کی کوانٹیٹی باکس میں ڈار رہی ہوں آپ لوگ سکرین شوٹ لے لے اگزیکٹ وہی رکھنا میرمنٹ ٹی سپونز اور کپس یوز کرنا اور اس کے ساتھ بنانا پھر آپ لوگ میسیج کرتے ہو کہ ہمارا صحیح نہیں بنا ہم نے فالو گیا یہ وہ یہی میرمنٹ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں آپ لوگوں نے اگر زیادہ بنانا تو آپ اسی کمیونٹیٹی کو ڈبل کر لوں یہ سپونج آپ دیکھ میریم ڈھائی فلیم پین کو گولڈن پراؤن ہونے تک فرائی کیا تقریبا دس سے پندر منٹ کے اندر اندر بلکل ریڈی ہو گئے کیونکہ یہ بون لیس ٹیکن جلدی سے قویق ریڈی ہو جاتا جاتا دیکھ لوگ اتنا پیارا سائن کا کلرر بہت زیادہ تھی کرسپی فرائی ان کو میں نے اچھے سے واش کر کے کٹ کر واش کر لی آپ کسی بھی کپرے میں یا کسی بھی ٹیشو میں اس کو ڈرائی کر لیں اور اس کو سیمپل صرف سالٹ اور کون فلور کے ساتھ اس کو مکس کر لیں یہاں پہ کون فلور اور میدہ بھی ڈال سکتے ہو اچھے اس کو مکس کر اس طرح سے لائٹ سی کوٹ آج اور اس کو ساتھ ہی فرائی کر لینا سب پہلے پانی سے واش کر 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 دوسرا دکھاتے پہلے پانی نہیں ہو دوسرا دکھاتے پہلے فرائی کو بوائل کریں دن ان کوٹ کریں یہ بہت ایکس سٹیپ سٹیپ طریقے سے کرو گے تو بہت زبردست فرائی آپ کی ریڈی ہو جائے جیس آپ نے اس کو درائی کرنا ہے اس پہ کوٹ کرنی ہے جیسے ہی آپ کوٹ کرنی ہے اس کو فرائی کر جینا ہے آپ نے اس کو رکھنا نہیں پان سے دس منٹ کیونکہ دو منٹ کے لیے بھی میں نے ریڈی کر لی تھی ٹائم کم تھا تو میں نے چائے کی پھر ریکارڈنگ نہیں کی میں نے جلی چائے بنائی اور چائے بنائی تھی اور یہ تھی سب رشیز کی فائنل لک یہاں پہ پہ پیزے کی بہت بڑی ٹریجی ہوگی تھی آپ لوگ سائر سے دیکھ سکتو دارک براؤن ہے اس کی کرسٹ وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ تھوڑا سا اور بیک ہو گیا تھا برن ہونے سے بچ گیا تھا کیونکہ میں اس کو رکھ گئی تھی بلکل اگر دو منٹ اور اس کو بیک کرتی تو پیزا برن ہو جانا تھا بہت سیمپل میں نے مینیو رکھا اگر انشاءاللہ میں اور بھی جو ڈشیز ہیں ٹی پارٹی کی ڈینر کی وہ آہستہ آہستہ شیئر کروں گی آسان سے شروع کرنا چاہیے ہمیشہ کام آپ لوگ بھی سیمپل سے شروع کرو ایک دم سے بہت مشکل لش بناوگے تو وہ ہینڈل کرنا مشکل ہوگا مین پوائنٹ دیکھ لو ایک ڈائیری لے لو اس میں نوٹ کرتے رہا کرو اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے سپورٹ کریں میں بھی آپ لوگوں کو کوشش کروں گی کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ اچھے سے سکھا ہوں ایک ایک سٹیپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اس کے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن آہستہ آپ کو سیکھ کرنا مجھے تھوڑی مشکل اس لئے کیونکہ میں ساتھ میں ریکارڈ کر رہی تھی پلیٹ کی فائنل لک اگر اچھی لگ اس میں کوئی سی بھی ریسیپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور اس کے فیڈبیک میرے ساتھ کومنٹس میں یہاں شیئر کریں اور میرے انسٹرگرام پر پیچر سینڈ کریں میں سب کے میسیجز دیکھتی ہوں سو ملتی ہوں نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ